دنیا برسے لاکھوں دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو شہید عرشت شریف کا سلام ناظرگرام پاکستان اس وقت فیصلہ کن موڈ پر کھڑا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اب مشکل فیصلے لینا ہوں گے کیونکہ باچوہ ڈاکٹرین نے اس پورے ملک کو تباہ برباد کر دیا رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ 6 فیصد سے ترقی کرتا ملک آج اس کی جی ڈی بی گروت ریٹ چو ہے وہ تقریباً 0 فیصد ہو چکی ہے اور منفی میں جانے کا امکان بتایا جا رہا ہے اور ابھی تک عمران خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ باچوہ ڈاکٹرین جو ہے وہ اداروں میں کان کر رہی ہے باچوہ کی باقیات جس میں ڈرٹی ہیری اور بہت سارے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لاکر انہوں نے کھڑا کیا اور ابھی تک عمران خان کے خلاف وہ لوگ کان کرتے ہوئے نصر آ رہے ہیں تو اب نئے آرمی چیف جنرل آسی منیر کے کندوں پر بوجھ مزید بڑھ چکا ہے اور کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہوں کیونکہ پاکستان کے لیے اس وقت دیسائسیب جو سیچویشن بن چکی ہے تو یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ جی ایچ کیو کی جانے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج کی سب سے پہلی خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب نے عمران خان کے حق میں جو فیصلہ سنایا ہے اور جی ایچ کیو کو ٹھوک کر جواب دیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے سعودی عرب نے جناب عمران یہ کہہ دیا ہے کہ بس بہت ہو چکا ہے انا اب پاکستان کو بھی کچھ کرنا پڑے گا اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے پیڈین کی حکومت کے خلاف عرب ممالک نے تبلے جنگ بجا کر رکھ دیا ہے اور جناب جو پاکستان کی استابشمنٹ ہے ان کے گرد بھی اس وقت گھیرہ مزید تنگ ہو چکا ہے دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کو قتل کرنے کی تیاریاں تیز ہو چکی ہیں اس سے پہلے بھی ان پر حملے ہوئے اڈرٹی ہیری کا نام سامنے آیا اور بہت سارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شوقت خانم میں جناب ان کو زہر دینے کی جتیویں کوششیں کی جا رہی تھی تو بی بی سی کو انٹریویو نے اس وقت سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور عمران خان صاحب نے طاقتوروں کو مزید آج ایکسپوز کر دیا ہے یہ انٹریویو بڑا امپورٹنٹ ہے جو آج عمران خان صاحب نے ایک خاتون اینکر کو دیا ہے اس حوالے سے بھی بڑی انسائٹ نیوز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ جنرل آسی منیر نے پاکستان کے آرمی شیف نے کس طرح سے الیکشن کے ڈنکے بجھا دی ہیں اور حکومت کو دو ٹوک پیغام مل چکا ہے اس وقت بیک ڈورز پر کیا چل رہا ہے جی ایشکیو میں اس وقت کیا کھلبلی ہے اور مل خصوص زمان پارک جو ہے وڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت پنڈی جو ہے وہ مرکز نہیں رہا اب جناب جو فیصلوں کا مرکز ہے وہ زمان پارک بن چکا ہے اس حوالے سے بھی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیں بھر آئیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹ ساتھ کی خدمت میں بار وقت پیش ہوتی رہیں نظرکان مریم نواز صاحبہ نے 22 جنوری کو وطن واپس لوٹنا تھا لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان سے کچھ اہم لیگی رہنمات جو ہیں وہ لندن جائیں گے اور مریم نواز جو ہیں وطن واپس نہیں آئیں گی اور ان کا یہ جو دورہ ہے وہ منزوخ ہو گیا ہے دائر ہے شریف خاندان نے جب اقتدار پاکستان میں کیا تو پاکستان میں رہے لیکن جب اقتدار سے نکلے تو کبھی این آر او ون لے کر پروید مشرف سے سعودی عرب چلے گے تو کبھی جناب لندن کی سیاریں ہوتی ہیں پاکستان نہیں آسکتا یہ بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان سے فرار ہونے والا لیکن جنیوہ ضرور جا سکتا ہے سویزر لینڈ ضرور جا سکتا ہے امریکہ ضرور جا سکتا ہے سرجنیاں ضرور ہو سکتی ہیں وہاں پر واک ضرور کر سکتا ہے تو جناب رانہ سناولا نے نواز شیف سے ملاقات کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ان کا بیانیاں جو تبدیل ہوگا اب یہ امیان خان صاحب جنرل باجوہ جنرل فیض حمیر ساکیم نصار ان چاروں کے اوپر پاکستان کا جو گند ہے وہ جو معاشیت ان کے حوالے سے کہ یہ سارے کا پورا کے پورا ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا رجیم چینج آپریشن کے بعد اب یہ جناب کیپٹن سردہ جو کہا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ ہمارے استاد ہیں اور اب یہ اپنے اپو کے خلاف جا کر جناب مقدمہ دارشکرونہ جو ہیں وہ شروع ہو گئے تو اپنے باگ کے خلاف جا کر یہ بیانیاں بنائیں گے اور بیانیاں بنا کر یہ الیکشن میں اس کو جو ہے وہ ہائپ دینے کی کوشش کریں گے اب جناب ایک اور خبر جو ہے وہ درہا سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لندن سے ست پاکستان مسئلہ کی نواز نے نواز شیف کی وطن واپسی کے لیے غور شروع کر دیا ہے یہ غورہ فکر جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے دیکھ رہا ہوں اور ابھی تک نواز شیف کی وطن واپسی نہیں ہوئی ہے مریم نواز نے وطن واپسی کے لیے بتایا کہ وطن واپسی کی تاریخ فائنل ہوتے ہی بتا دوں گی جیو نیوز کے مطابق پاکستان مسئلہ نواز کے قائد سابق وزرعظم نواز شیف کی زیرہ صدارت لندن میں حسین نواز کے دفتر میں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا اب اجلاس میں جناب تینئر نائب صدر مریم نواز رانہ سناولہ پروید رشید اور جوید لطیب اور دیگر شریک ہوئے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی اب بریفنگ کس کو دی جا رہی ہے نواز شیف کو دی جا رہی ہے ایک گھوڑے کو دی جا رہی ہے جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہے اور اجلاس میں قائد نون لیگ نواز شیف کی وطن واپسی تے متعلق غور کیا گیا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنرل باجو اور جنرل فیض حمید ان کے مارشل آنے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے اب جنرل فیض حمید جو کہ ان کے استاد نے کیپٹن سفدر کے انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا اور رجیم چینج آپریشن کے بعد کون سی حکومت برسر اقتدار ایٹ پیڈین کی حاضر حکومت سہباز شیف صاحب بوٹ پالش کی ہے ڈگی میں ملقاتیں کی اور انہیں کو فائدہ ملا ان کو دیا گیا اب جناب ایک اور خبر ہے جو عمران خان صاحب ان کے ستر کے قریب استیفے منظور ہونے جا رہے ہیں پہلے پینتیس کیے گئے اب خبر آ رہی ہے کہ پچیس سے تیس استیفے مزید ان کو منظور کیا جائے گا سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے خان صاحب کا خوف ان کے دلوں میں گھس چکا ہے اور عمران خان صاحب چاہے پینتیس یا ستر حکومت سے الیکشن لڑے ہماری طرف سے آزاد ہیں قومی اسمبلی مدد پوری کرے گی پی ڈی ایم اکتوبر میں عام انتخابات میں حصہ لے گی دو ماہ میں دو ماہ کے لیے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دو ماہ میں انہوں نے جو تیر مارنے ہیں وہ مار لیں گے پاکستان کو معاشی صورتی حال آپ کے سامنے ہیں کہ مزید اس کو دوالیہ کیا جائے گا کہ چھ فیصے سے چلتا ملک جنرل باجرہ نے ملک پر شب خون مارا اور پھر پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو جناب بیمان خان صاحب نے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا پہلے اسمبلیاں توڑ دیں ان کی خواہش کے اوپر پھر ان کی خواہش کے اوپر قومی اسمبلی میں واپسی بھی انہوں نے کی ہے تو پی ڈی ایم یہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب جائیں ان کو الیکشن میں دھکے لیں لیکن خان صاحب رندہ پھر رہے ہیں اور ان کو گسیڈ گسیڈ کے الیکشن میں جا رہے ہیں ان کے قاسد بھی رہے چکے ہیں امیان خان صاحب کو اپنا پیغام بھی پہنچاتے ہیں جی ایشکیو کا تو جناب اجاز الحق صاحب کہتے ہیں کہ امیان خان صاحب کو اس ماہ کی آخر میں ناہل کیا جائے گا اور ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ تیاریاں ہو رہی ہیں اس وقت بیک ڈورز کے اوپر تو جنرل آسی منیر نے الیکشن کے ڈنکے بجا دیئے ہیں اور حکومت کو جو دو ٹو پیغام ملا گیا ہے بیک ڈورز کے اوپر وہ بڑا امپورٹنٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ناظر گراند گورنر سٹیٹ بینک او پاکستان سے سنتکاروں کی ملاقات ہوئی وہ پھوٹ پھوٹ کرونا شروع ہو گئے کہ جناب معاشی صورتحال جو بڑی خراب ہیں ہمارے کاروبار بند ہو چکے ہیں پاکستان میں ڈالر کے جو ایکچل پرائز ہے حفیظ باشا کے مطابق بہت بڑے معاشردان ہیں ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ نگران وزرازم ہو سکتے ہیں تو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ 295 روپے پاکستان کی جو ڈالر کا ایکچل ریٹ ہے حالانکہ سرکاری سطا کے اوپر 230 روپے ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے مہنگائی بھی بڑے گی پیٹرل کی قیمتیں جو ہیں وہ 100 سے 150 روپے تک بڑھ سکتی ہیں بجلی کا فیج یونٹ 100 روپے تک جا سکتا ہے اور پھر 75 فیصد گیس بھی مہنگی ہوگی تو جناب جو لہور کا میو ہسپیٹل ہے وہاں پر جو بارہ وارڈز ہیں آپریشن تھیٹر ہیں وہ ان کو بند کر دیا گیا ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی الارمنگ سیچویشن ہے اور اگر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی تو ملک ڈیفولٹ کر جائے گا شہواز شفظ آپ کہتے ہیں کہ فروری میں ہم بجلی بھی مہنگی کریں گے گیس بھی مہنگی کریں گے اور ہم مشکل ترین فیصلے لیں گے اب کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ اس مہنگی کے ساتھ الیکشن میں جائے گی جو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ تقریباً چھ ماہ سے لے کر ایک سال تک صوبوں کے الیکشن کو بھی ڈلے کیا جا سکتا ہے صوبوں میں معاشی امرجنسی کو نافذ کیا جا سکتا ہے یہ پھر گورنہ راجشی خبریں جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں اب جناب جو آئیرس کا سرویس سامنے آیا ہے آئی آر آئی ایس کا یہ بڑا امپارٹنٹ ہے اور یہ بڑا کریڈیبل ادارہ اس کو سمجھا جاتا ہے تو ان کے مطابق اکتر فیصل پاکستانیوں نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر پاکستان میں الیکشنز کروائے جائیں اور تئیس فیصل پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے یہ تئیس فیصلت بھی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر دو سے چار مینے پاکستان کی الیکشنز میں رہ چکے ہیں تو زیادہ دور جو ہے وہ کام نہیں رہا شبرزدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اپریل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب جناب یہ بھی طاقت دوروں کے بڑے قریب ہیں تو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے اس عید کے بعد الیکشن کو فوری طور پر جو ہے وہ منعقد کروایا جائے گا اب آج ہیں کہ سعودی عرب نے کیسے ٹھوک کر جواب دیا جی ایچ کیو کو اور سعودی شدادے نے عمر خان کے حق میں اس وقت فیصلہ سنا دیا ہے جب جنرل آسیب منیل صاحب جو ہیں وہ جناب سعودی عرب کے دورے پر تھے تو اس وقت میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جناب عرب ممالک نے جنرل آسیب منیل صاحب کو بڑا بازی طور پر پیغام دے دیا کہ ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے ہم پاکستان کی اکنومک سٹیبلیٹی کے لیے اپنا قدار عدد ضرور کریں گے لیکن آپ بھی تو جناب کچھ کریں یا آپ بھی مانگنے آ جاتے ہیں کہ پانچ عرب دے دیں دو عرب دے دیں سمایہ کاری کر دیں ایسا نہیں چلے گا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب ممالک نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ آپ ایک سٹیبل گورنمنٹ پاکستان میں لائیں اور یا تو ٹیکنوکریٹس آ جائیں تین سال کے لیے وہ اس حکومت کو سنبھالیں یا پھر پاکستان میں فل فار الیکشنز کروایا جائیں جس سے سٹیبل گورنمنٹ آئے گی ہم ان کے ساتھ مہاہدے کریں گے ہم ان کو جو ہے وہ کرز دیں گے ایسا نہیں چلے گا ہم اس پیڈین کی حکومت کو کرز نہیں دے سکتے اس کو تو ان کی عوام تسلیم نہیں کر رہی ہم کس طرح سے ان کو ان کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں پاکستان اباؤٹ ڈیفولٹ ہے تو ان کے پاس کیا سنمایا ہے کہ ہمارا کرز جو ہے وہ دوبارہ واپس کر سکیں گے تو یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی اور اگر آئیم ایف ڈیل کرتا ہے تو عرب موالک پاکستان کو پیسہ دیں گے اگر آئیم ایف ڈیل نہیں کرتا تو دیفنیٹلی پاکستان کو پیسہ جو ہے وہ اب نہیں ملے گا سعودی وزیر خدانہ ان دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی مالی امداد کے لیے کچھ شرائط جو ہیں وہ آئید کر دی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ گرانٹ ڈیپوزٹ اور سرمایہ کاری کو معاشی اصلاحات سے مشروط کر دیا ہے اور اس حوالے سے سعودی وزیر خدانہ محمد بن عبداللال جدان نے کہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں دس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے اس کے ساتھ پاکستان کو دیئے گئے ڈیپوزٹ کی مدد بڑھا چکی ہیں اور جد کے تیل اور دیگر سہولتیں دے رہے ہیں تہم پاکستان کو بھی جواب نے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور جو عالمی اقتطادی فورم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پہلے کسی شرط کے بغیر پیسے دیا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ سعودی عرب غیر مشروط گرانٹس کا طریقہ بدل رہا ہے سعودی عرب اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے اس لیے جو ممالک ہم سے امداد لیتے ہیں تو انہیں بھی یہ کرنا ہوگا اور ٹیکس کا نظام میں انصلاحات لانا ہوں گی پاکستان ترکی مصر کی مدد جاری رہے گی لیکن ابھی انہیں بھی چاہیے کہ معاشی اصلاحات کریں اب جناب میڈیا ریپورٹس بھی آپ کے سامنے میں رکھی تھی کہ عالمی بینک نے پاکستان کو ایک اشاریہ ایک عرب ڈالر کے جو ہیں وہ پروجیکٹ کے لان جو ہیں مؤخر کر دی ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اور جناب امان اس صورتحال یہ ہے کہ عرب امالک نے پاکستان کی مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور اب الیکشن ہونا ضروری ہے سٹیبل گورنمنٹ لائے جائے گی اور یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو اسٹابلشمنٹ آئے روز پاکستان میں رجیم چین اپریشن کرتی ہے یہ شب خون جو ہے وہ رکنے چاہیے ہیں اب جنرل آسیم انیر کے لیے فیصلہ کون اور ڈسائسی مومنٹ شروع ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور جناب امان اب جو خبر ہے اس طرح آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے قتل کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اب جو بی بی سی کو انٹریو دیا گیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس نے اس اکتہل کام اچھاکے رکھ دیا ہے اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ آج کر انٹریوز دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کو دیے جا رہے ہیں بڑا اہم ہو چکا ہے اور اس سے پہلے ڈیٹی ہیری کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا مبینہ طور پر کہ چار سے پانچ دن کے در خان صاحب کا دھرنا جو ہے ختم کیا جائے اور پانچ دن عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور جناب یہ حملہ بھی ہوا اور پھر جب خان صاحب شوکت خانوں میں تھے تو اس وقت بھی مبینہ طور پر کچھ ایک دو اہم شخصیت جو ہیں وہ شوکت خانوں میں پکڑی گئی تھی مشتفہ افراد تھے بتایا جا رہا تھا کہ وہ ان ڈاکٹرز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو جناب عمران خان صاحب کو دوائیاں وہاں پر دے رہے تھے عمران خان صاحب کی دیکھ بال کر رہے تھے تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کبھی ایف آئی اے کا ملازم بتایا تو کوئی قیدت تھا کہ جناب میں سرگودہ سے ہوں کوئی قیدت ہمیں لڑکانہ سے ہوں کوئی قیدت ہمیں کارا سے ہوں تو یہ ساری صورتی حال تھی اور خان صاحب جو ہیں ان کو جناب ان کے گرد یہ شکنجہ تنگ ہوا تو اب بی بی سی کو جو انٹریو دیا گیا ہے اور یہ قاسم علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی خبر آپ کو دے دیتا ہوں کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب قاسم علی شاہ صاحب نے خان صاحب سے ایک ملاقات کی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو یہ کتاب جو ہے وہ سنگھائی جائے اب اس میں بتا نہیں کون سی ان کا جو کرشمہ تھا کہ خان صاحب کو کتاب سنگھانی ہے تو اس کے بعد بھی بڑے شکش بات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں تو جناب بی بی سی کو جو خان صاحب نے انٹریو دیا ہے ایمان خان صاحب نے کہا ہے کہ ان پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے خان صاحب نے اس اداروں میں جو بیٹھی گندی مچھلیاں تھی میجر فیستر نصیر کے اوپر موبائنہ طور پر یہ الزام آیت کر دیا کہ خان صاحب نے انہوں نے میرے پر حملہ کروایا لیکن اب تک تقیقات جو ہیں وہ نہیں ہو نہیں اب خان صاحب کس کے اوپر الزام لگانے چاہ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جنرل بازوہ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ اب جنرل آسین علی صاحب جو ہیں وہی کام کر رہے ہیں خان صاحب کو اب یہاں پر کھل ہم کھل ہم بتانا ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ پروپر پروٹیکٹیو میئرز لیں گے بولٹ پروف شیشے کا استعمال کریں گے بولٹ پروف جیکٹ کا استعمال کریں گے اور وہ جہاں بھی جائیں گے کراوڈ میں جائیں گے دھرنوں میں جائیں گے جلسوں میں جائیں گے جہاں بھی جائیں گے وہ اب جناب پروپر طریقے سے پروٹیکٹیو میئرز لیں گے ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ حکومت رہی تو ملک سریلنکہ بن جائے گا یہ بڑا سخت پاکستان کے لیے الارمک سیچیوشن بنتی جنر آ رہی ہے اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کر جائے اور ان کے لیے ایک بیانیا بن جائے اور جناب وہ اگلی حکومت بنائے تو اب تک کے لیے تنہیں اپنا خیال ہے کہ اشتران کارپل ناظمی خیالے کرنا ہے اللہ نگے بان پاکستان سندہ بات